عام آدمی پارٹی دوارہ ریلی کی انمتی مانگے جانے پر گالیت دینے کا معاملہ لگا ترچرچہ کا بھی شہ بنا ہوا ہے اس معاملے کو لے کر جہاں نرواشن آیوک کی خوب کرکری ہوئی ہے وہیں جلہ پرساسن اب معاملے میں کوئی بھی ڈھیل دینے کے موڑ میں نجر نہیں آ رہا آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی نے کیتھل میں چناؤی ریلی کے لیے آویدن کیا تھا کہتھل سہائک چناؤدگاری ایم ایس ڈی ایم کاریلے میں کیے گئے ان آویدنوں میں ایک میں گالی کا لگ کر جواب دیا گیا تو دوسری پر انمتی نیا دینے کی بات کہتے ہوئے ہریانوے میں لکھ دیا گیا کہ کونی دین دے انمتی اس جواب کے بعد عام آدمی پارٹی نے سرکار پر جبردست حملہ بولا تھا ایس ڈی ایم ایم تتکالین سہائک چناؤدگاری برم پرکاس نے ماملے میں پانچ کمپیوٹر اوپریٹرز کو ترنت پربھاو سے ننمبت کر دیا تھا وہیں سرکار نے اس ماملے میں کڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایس ڈی ایم برم پرکاس کو بھی سنیوار کو سسپنڈ کر دیا تھا رویوار کی چھوٹی کے بعد ڈی سی پرسانت پوار نے سبی ادھکاریوں کو اپنے اپنے پورٹل وے ایمیل کے پریوک کے سمند میں ایڈوائزری جاری کی ہے اور پاسورڈ کو مجبوط بنانے وے کسی سٹاپ سدسے کے ساتھ پاسورڈ ساجہ کرنے میں اترکت ساوڈھانی برتنے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں ڈی سی پرسانت پوار نے سبی کمپیوٹر اپریٹر سے ہم تقنیقی کام دیکھ رہے کرمچاریوں کی بیٹھک بھی لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چناو کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پرکار کی لاپروہی بردازت نہیں کی جائے گی ڈی سی نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ جس کرمچاری کو جو کام دیا گیا ہے وہے اسے پوری گمبیرتا سے پورا کرے انیتہ دوسی پائے جانے پر کرمچاریوں کے خلاف نیم منصار کاروائی ہوگی چناو کو دیکھتے ہوئے ڈی سی نے اترک ساودانی برتنے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے بھی اس معاملے میں سائبر تھانے میں کیس درج کیا تھا اور ساتھ ہی دو کمپیوٹر اپریٹرز کو گرفتار کیا تھا جنہیں نیالے سے سسرت جمانت مل گئی ہے اب دیکھنا ہوگا اس معاملے میں آگے کس کس پر گاز گرنا باقی ہے فیلال جیلا پرساسن پوری طرح سے ڈیمیج کنٹرول میں جھٹا ہے اور معاملے میں کئی سطر پر جانت جاری ہیں اس معاملے کو لے کر جہاں نرواشن آیوک کی خوب کرکری ہوئی ہے وہیں جیلا پرساسن اب معاملے میں کوئی بھی ڈیل دینے کے موڈ میں نجر نہیں آ رہا آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی نے کیتل میں چناوی ریلی کے لیے آویدن کیا تھا کیتل سہائق چناوی دکاری ایم ایس ڈیم کاریلے میں کیے گئے ان آویدنوں میں ایک میں گالی کا لکھ کر جواب دیا گیا تو دوسری پر انومتی نیا دینے کی بات کہتے ہوئے ہریانوے میں لکھ دیا گیا کہ کونی دندے انومتی اس جواب کے بعد عام آدمی پارٹی نے سرکار پر جبردست حملہ بولا تھا ایس ڈیم ایم تتکالین سہائق چناوی دکاری برم پرکاس نے ماملے میں پانچ کمپیوٹر اوپریٹرز کو ترنت پربھاو سے انیرم بیت کر دیا تھا وہیں سرکار نے اس ماملے میں کڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایس ڈیم برم پرکاس کو بھی سنیوار کو سسپنڈ کر دیا تھا رویوار کی چھوٹی کے بعد ڈی سی پرسانت پوار نے سبی ادھکاریوں کو اپنے اپنے پورٹل وے ایمیل کے پریوک کے سمند میں ایڈوائزری جاری کی ہے اور پاسورڈ کو مجبوط بنانے وے کسی سٹاپ سدسے کے ساتھ پاسورڈ ساجہ کرنے میں اترکت ساوڈھانی برتنے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں ڈی سی پرسانت پوار نے سبی کمپیوٹر اپریٹر سے ہم تقنیقی کام دیکھ رہے کرمچاریوں کی بیٹھک بھی لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چناؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پرکار کی لاپروہی برداثت نہیں کی جائے گی ڈی سی نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ جس کرمچاری کو جو کام دیا گیا ہے وہے اسے پوری گمبیرتا سے پورا کرے انیتہ دوسی پائے جانے پر کرمچاریوں کے خلاف نیم منصار کاروائی ہوگی چناؤ کو دیکھتے ہوئے ڈی سی نے اترک ساودانی برتنے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے بھی اس ماملے میں سائبر تھانے میں کیس درج کیا تھا اور ساتھ ہی دو کمپیوٹر اپریٹرز کو گرفتار کیا تھا جنہیں نیالے سے سسرت جمانت مل گئی ہے اب دیکھنا ہوگا اس ماملے میں آگے کس کس پر گاز گرنا باقی ہے فیلال جیلا پرساسن پوری طرح سے ڈیمیج کنٹرول میں جھٹا ہے اور ماملے میں کئی سطر پر جاری ہیں